مسجد میں غیر مسلموں کا حق کیا قرآن اور مسجد صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے ہے زین صاحب بہار انڈیا سے قرآن تو تمام انسانوں کے لیے بار بار قرآن یا ایوہ الناس سے خطاب کرتا ہے اے لوگو اگر تمہیں شک ہے کہ قیامت کے دن مردے کیسے زندہ ہوں گے دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ثم من نطفہ پھر پانی سے بنایا پھر اس سے گوش کا لوتھڑا پھر جمع ہوا خون پھر گوش کا لوتھڑا پھر ہم نے اس میں ہڈیاں بنائی فقسون العظام اللحمہ ان ہڈیوں پہ ہم نے گوش پیدا کیا ثم انشاءناہو خلق ناخر پھر ہم تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں تو یہ سارے خطابات یہ سارے خطابات سارے انسانوں سے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت انسانوں کو بتا رہے ہیں تو یا یوہنناس ان کنتم فی ریبی ممہ نزلنا علی عبدینا فاتو بصورت ممثلی اے لوگو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل کیا ہے اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کے لاؤ اس جیسی کوئی آیت بنا کے لیاؤ تو یہ سارے خطابات قرآن کے تمام انسانوں سے ہیں تو قرآن تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے اور وہ کہیں کہیں اسپیسیفک مسلمانوں کو بھی خطاب کرتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ایمان والوں جو اسلام میں داخل ہوئے پروپر طریقے سے داخل ہو پورے داخل ہو جاؤ تو اس لیے قرآن تو تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں طبیق قرآن میں آتا ہے اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تم سب کے سب انسانوں کی طرف تو قرآن تمام انسانوں کے لیے رہا مسئلہ مسجد کا تو مسجد دیکھیں بنائی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے نماز قائم کرنے کے لیے تو نماز تو وہی قائم کرے گا جو نماز کو مانتا بھی ہو غیر مسلم تو نماز کو مانتے نہیں ہیں تو اس لیے وہ مسجد میں نہیں آتے تو اس لیے مسجد مسلمانوں کے لیے بنی ہے تاکہ جو ایمان لائے وہ مسجد میں جا کے پھر پانچوں ٹائم پہ عبادت کر سکے رمضان میں اعتقاف کر سکے جمعہ پڑ سکے غیر مسلم یہ کام نہیں کرتے وہ مانتے ہی نہیں تو اس لیے مسجد اسپیسیفک مسلمانوں کے لیے البتہ یہ ضرور ہے کہ مسجد میں غیر مسلم کے داخلے پر پابندی نہیں ہے اگر کوئی غیر مسلم دین سیکھنا چاہتا ہے یا مسلمانوں کی نماز میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو اس کو کرنی دینی چاہیے اس کو روکنا صحیح نہیں ہے تاکہ وہ اسلام کو اچھی طرح سے سمجھے وہ دیکھے مجھے معلوم ہے ہمارے دوست بتاتے ہیں یورپ میں امریکہ میں بہت سے غیر مسلم نمازوں میں شرکت کرتے ہیں پڑھتے ہیں نماز تو ان کو روکنا جائز نہیں ہے تاکہ وہ اسلام کو قریب سے سمجھ سکیں اسلام کو قریب سے دیکھ سکیں ان پر پابندیہ لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ناپاک ہوں تو بھئی ہمیں کیا پتا جب تک ہمیں کسی کے ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ہوگی ہم اس کو پاک ہی سمجھیں گے تو جب تک ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ہم اس کو یہی سمجھیں گے کہ یہ پاک ہے تو اس لئے اس میں اس میں غیر ضروری تفتیش کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کوئی غیر مسلم اگر مسجد میں آنا چاہتا ہے تو اس کو آنے دینا چاہیے وہ بیان میں بیٹھے وہ نماز میں شرکت کرے تاکہ وہ اسلام کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو سمجھنے دیا جائے